میکا منی لانڈرنگ کا مقدمہ مجھے اطلاع ہے اور چیف جسٹس صاحب نے صرف یہ ہدایت کی کہ اگر اور انفرمیشن چاہیے تو آپ ٹائم لی دیتے رہے مجھے اطلاع دی کہ کل انشاءاللہ آپ سے ملکات کریں گے میں حاضر ہوں گا میں پہلے بھی گیا ہوں چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی بلائے اور انشاءاللہ جب بھی بلائیں گے ہم حقوق حاضر ہوں گے جی آئی ٹی سے کچھ نہیں چھپایا جو مانگا فرہام کیا وزیر علیہ السندھ کی وضاحت کہتے ہیں آج عدالت کو تمام شواحص سے آگاہ کیا کل چیف جسٹس سے ملکات کریں گے مبینہ کرپشن اور جالی اشتہارات محکم اطلاع سندھ نیپ کے نشانے پر دفتر میں ایک بار دیر اچھاپا مارا گیا اناسی ملازمین سے پوچھ گچ اہم ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا جلنے والے ریکارڈ کا متبادل بھی اے آئی جی آفیس سے حاصل کر لیا گیا مفاقی حکومت کا کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت قانون لانے کا اعلان فروغ نسیم کہتے ہیں کرپشن کی شکایت کا جائزہ غیر جانبدار کمیشن لے گا نشاندہی کرنے والے کو بیس فیصد رقم بطور انام دی جائے گی وزیر اعظم کی ہمشیرہ بھی دبئی میں بے نامی جائداد کی مالک نکلی ایف آئین اے علیمہ خان کی جائداد ڈھونڈ نکالی نوٹس بھی جاری رہنمہ طریق انصاف ممتاز احمد کی دبئی میں سولہ جائدادوں کا انکشاف مغدوم امین وہین کی بیوی کے نام چار جائدادیں سینیٹر تاج آفریدی اور میر حسن طالپور بھی دبئی میں جائداد رکھتے ہیں آج نیوز نے ریپورٹ حاصل کر لی کھائی ہیں انہیں مرور اٹھیں گے ایک عدالت لابکورٹ کی ہے اور ایک عدالت فواہ چہدری صاحب نے خدم لگائی ہے موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ذہنی طور پر تمام کیابنٹ میمبرز اس وقت ڈی چوک میں بکھیں کنٹینر کے اوپر ان کو چاہیے کہ کونسلنگ ضرور کا سہارا نہیں ایک عدالت احتساب کورٹ اور دوسری فواہ چہدری نے لگا رکھی ہے مریم اور نزیب کا رد عمل کہا عمران خان کی کابینہ ذہنی طور پر آج بھی ڈی چوک پر بیٹھی ہے وزیر اطلاق کنواز شریف کے جیل جانے کی اطلاق کس نے بھی سعاد رفیق نے بھی سوال اٹھا دیا اس وقت جو ملک کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ کو ملک کے اندر مشرف اور شوکت عزیز کا منظر تھا وہ آج پھر اسی انداز سے اس کے اکاسی کر رہا ہے فضل امان کو تبدیلی سرکار میں مشرف دور کی جھلک نظر آنے لگی کہتے ہیں سیاسی منظر نامہ مشرف جیسے حلاق کی اکاسی کر رہا ہے اور پوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہے کوئی اختلاف نہیں پاک چین دوستی کچھ قوتوں کو کھٹکتی ہے عمران خان کی پولیسیاں چینی اصلاحات سے میل کھاتی ہیں اسلام آباد میں تائنات چینی سفیر کی نیوز کانفرنس بولے وزیر اعظم عمران خان شہنگائی کانفرنس میں مہمان خصوصی ہوں گے چینی قیادت اس دورے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے آئیو چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے چینی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تواہلہ خیال شفل کیا جائے کچھ سفیروں کو بلانا ہے اور کچھ کو بھیجنا ہے امریکہ واشنگٹن میں ایک نئے سفیر کی تائناتی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تجویز ہے ڈاکٹر اسد مجید خان لینڈن میں ہم تجویز کر رہے ہیں نفیس زکریہ صاحب نئے پاکستان میں نئے سفیر تائنات ہوں گے حکومت کا سفارتی صدہ پر اکھار پچھار کا فیصلہ وزیر خارجہ شاہ میں مطریشی کہتے ہیں سیاسی تائناتیوں کو ہٹا کر تجربہ کا ڈپرومیٹس کلائیں گے امریکہ میں اسد مجید خان کو نئے سفیر لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں برطانیہ قطر اور کینیڈا سمیت کئی ممالک کے سفرہ بھی تبدیل کیے جائیں گے اینایٹڈ ایراب ایمیریٹس کا ایک ہائی پارڈ ڈیلیکیشن اسلامباد تشیب لایا ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم ایگریکلچر ایکسپورٹس تو یو ای بڑھا سکتے ہیں دوسرا شعبہ جس پر آج دوازلہ خیال ہوا وہ تھا ہمارا اینرڈی کا شعبہ اسٹابلشمنٹ آف آئل ریفائنٹری معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پر رازم وزیر خارجہ شاہ محمود قیشی سے یو ای کی کمپنی کے وقت کی ملاقات مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری توانائی کے منصوبوں اور پاکستان ہارسنگل سکیم سمیت دیگر اہم امود پر تباتل خیال پاکستان کوارٹرز میں ہنگامہ کیوں کرایا؟ چیف جسٹس میئر کراچی پر برہم ہو گئے کیا آپ لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس ساکر نصار کا وسیم اخترس مکالمہ اس لسانیت کو اب دفن کر دیں سرکاری ارازی کیس میں ریمارکس عدالت کا شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے جوائن ٹیم بنانے کا بھی حکم پارکستان نے اپنے دھڑے کو مضبوط بنانے کی کوششیں تیز کر دی پارٹی کو تنظیمی بہران سے نکالنے کے لیے بائیس لکنی کمیٹی کا اعلان کہتے ہیں ان کا ولی مقصد انیس سو چھاسی جیسی ایم کی ایم کی بحالی ہے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی جانب عملی قدم حکومت نے طاہر بشیر چیما کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی کمیٹی حدود کا تائین اور دیگر مسائل کا حل تجویز کرے گی پنجاب سے سینٹ کی دو نشستوں پر پولنگ پندرہ نومبر کو ہوگی کاغزاد نام زبگی کا تیس اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں امیدواروں کی حتمی فیرست آٹھ نومبر کو جاری کی جائے گی سادیہ باسی اور حارون نختر کی نہری پر نشستیں خالی ہوں گی کراچی جھوبلی مارکٹ کے سرکاری سکول پر بلڈر مافیا کا قبضہ تالہ بھی ڈال دیا طلبہ اور اساتذہ کا احتجاج ہمارا سکول واپس کرو کنارے ڈی ایم سی سکول انیس سو چول سٹ سے قائم ہے مبارک بلیش کے سحل پر خان تیل گرانی کی تحقیقات بلڈرستان قبطے نے جو آئل ریفائنٹری کو آپریشن سے روک دیا تیل کے باعث آبی حیات کو شدید خطرات لاحق مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی جاری بھارتی فوجیوں نے مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا دو روز میں شہدہ کی تعداد آٹھ ہو گئی کشمیری عوام کا بہرپور احتجاج قابض انتظامیہ کی اپنے کرتوتوں کو چھپانے کی کوشش وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویس موت پر مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے ستر سال مکمل پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری کلیوں میں سیخ منائیں گے بھارت نے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتانیس کو جنت نظیر وادی پر قبضہ کر دیا تھا سعودی صحافی جمال خاشخہ جی کی ہلاکت کا معاملہ اقواب متحدہ نے اسطنبول کے سعودی قونسل خانے میں خاشخہ جی کی موت کو معورہ عدالت قتل قرار دے دیا عالمی سطح پر تحقیقات اور شواہد سلام نے لانے کا مطالبہ جمال کا بیٹا سوال امریکہ پہنچ گیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام لہور میں پیارے نبی کے اسمائے مبارک کی منفرد خطاتی کی نمائش وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہان کی بھی شرکت قیون صاحب نے کچھ الگیشنز کی تھی پھر ان نے کہا تھا کہ میں ڈیٹیلز دوں گا بعد میں وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھی رپورٹ میں کئی لوگ لوگ کا ذکر ہوا تھا انہوں نے انگلینٹ لے کوچنگ کیا پاکستان گرگٹ بوٹ نے انیس سال بعد سابق کپتان وسی مکرم کو میچ فکسنگ سکینڈل میں کلین چٹ دے دی پی سی بی چیئرمن احسان مانی نے جسٹس قیوم کے الزامات کو مسترد کر دیا کہتے ہیں رپورٹ نہ کافی ہے دوسرا ایڈیشن بھی نہیں آیا وسی مکرم کہتے ہیں ان کا ذہن کلیئر ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ میں فکسنگ ثابت نہیں ہوئی تھی پاکستان کرکٹ کو بہتر بنانے کا عظم پی سی بی نے چار اپنی کرکٹ کمیٹی بنا دی سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن خان کمیٹی کے چیئرمن مقرر وسی مکرم، مزبا الحق اور سابق ومن کپتان روج منتاز بھی شامل کمیٹی مختلف امور کا جائزہ لے کر سفارشات دے گی میگا منی لانڈرنگ کیس اور سندھ کے ادم تابون کی شکایات چیف جسٹس آف پاکستان کراچی آگئے تمام متعلقہ فریقین کو بھی بلا لیا کراچی ریجسٹری میں سماعت کے دوران چیف جسٹس ساکب نصار نے وزیر اعلی سندھ کو طلب کیا ریمارکز دیئے منی لانڈرنگ اہم معاملہ ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اس طرح کام نہیں چلے گا میں بھی یہیں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا جی آئی ٹی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اومنی گروپ پر تہتر عرب کا کرزہ نیشنل بینک پر تئیس عرب روپے کا کرزہ سندھ بینک، سلک بینک اور سمٹ بینک کے پچاس عرب روپے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے اسی لیے انزمام کر رہے تھے یہ پیسے ادھر ادھر کرنے کے لیے کیا گیا کون ہے اومنی کا سربراہ بلائیں کون دیکھ رہا ہے اومنی گروپ چیف جسٹس نے جی آئی ٹی سربراہ کو گرین سگنل دیتے ہوئے ریمارکز دیئے آپ کو مکمل آزادی ہے جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں اور کام کریں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو ہدایت بھی دی کہ وزیر اعلی سندھ کو کہیں مجھ سے آ کر ملیں چیف جسٹس نے بلائیا تو وزیر اعلی سندھ نے بھی ہاں کر دی کل ملاقات کریں گے کہا چیف جسٹس صاحب جب بھی بلائیں گے حاضر ہوگے مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ جی آئی ٹی نے جو معلومات مانگیں سب فراہم کر دی تھی اور آج اٹومی جنرل نے عدالت میں بھی چیف جسٹس کو آگاہ کیا سپریم کورٹ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنایا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سندھ کومک سے کافی ساری انفرمیشن مانگی تھی اور وہ بلکل ٹائملی انفرمیشن ہم دیتے رہے ہیں آج جب سپریم کورٹ میں ساری بتائی بات ہمارے ایڈوکیٹ جنرل نے تاریخ کو سمیت بتائی تو چیف جسٹس بلکل ساتیسفائید تھے اس بات سے مجھے اطلاع ہے اور چیف جسٹس صاحب نے صرف یہ ہدایت کی اب بات کریں گے مبین اکرپشن اور جالی اشتہارات کی جس میں نیب نے محکمہ اطلاع سندھ کے دفتر پر چھاپا مارا اور اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا کرپشن اور جالی اشتہارات محکمہ اطلاع سندھ نیب کے نشانے پر ایک بار پھر چھاپا اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا محکمہ اطلاع سندھ کے دفتر میں چھاپے کے دوران ان ناسی افراد سے پوچھ کچھ کی گئی اس دوران غیر متعلق افراد کو باہر نکال دیا گیا نیب افتران نے محکمہ اطلاع میں اشتہارات کا ریکارڈ چیک کیا اشتہارات کی فرہامی اور بجٹ پر سوال کیے نیب نے محکمہ اطلاع کے ریکارڈ جلنے کے باعث متبادل ریکارڈ اے جی آفیس سے حاصل کر لیا ذرائع کے مطابق محکمہ اطلاع سندھ نے یہ ریکارڈ سیپرا کو بھی فرہام نہیں کیا تھا جبکہ نیب پانچ سال کا ریکارڈ وفاقی ادارے سے بھی حاصل کر چکا ہے وفاقی حکومت نے کرپشن کے خاتمے کے لئے سخت قانون لانے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر فروغ نصیم کہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لئے رابطہ فوجداری سے مطالق قوانین جلد پیش کیا جائیں گے کرپشن کی کسی بھی شکایت کا جائزہ غیر جاندار کمیشن لے گا کرپشن کی نشاندہی کرنے والے کو بیس فیصد رقم انام میں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ تمام سیاس جماعتیں کرپشن کے خلاف نئے قانون کو خوش دلی سے قبول کریں کرپشن جو ہے دراصل ایک کمیل لوگ کا سبجیکٹ ہے جو اس پابلی اٹھارہ میں کوششم نے کرنی ہے یہ پاس کیا جائے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میرا خیال سیاست ہونی نہیں چاہیے سب کو خوش دلی سے بڑا دل کر کے یہ لوگ پاس کرنا چاہیے یہ پاکستان کے حق میں ایک بہت بڑا سمجھی سٹیپ ہے اور اس سٹیپ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھو کوئی ایسا وسل بلور ہے جو کہ اس پسن کی انفرمیشن دیتا ہے اور اس کے تنسیکنس میں ریکوبری ہوتی ہے ایسٹ ریکوبری ہوتی ہے یا کرپشن کے پیسوں کی ریکوبری ہوتی ہے تو اس میں 20% کا ریوارڈ دیا جائے گا کس آدمی کو یا ان لوگوں کو جن کی اس کمپنیٹ پہ یا ایمہ پہ ایسی اکبری ہوتی ہے قوم کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے لیے حکومت پرعظم ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اعتصاب شہزاد اکبر کی برطانیہ میں اہم ملاقاتوں نہیں ہیں کہتے ہیں کہ منی لانڈنگ اور ملکی تحصہ واپس لانے کے لیے موجودہ مہہدوں میں ترمیم کے ساتھ ساتھ نئے مہہدے بھی کر رہے ہیں نئے برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ مشترکہ کاروائیوں اور بہامی تعاون سے منی لانڈنگ کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے ملزمان کے تبادلے اور ملکی دولت لوٹنے والوں کے خلاف نومبر تک مہائدہ تیہ پا جائے گا میری جو ملاقاتیں ہوئی وہ ہوم سیکٹری کے ساتھ ہوئی ہیں جو ان کے ایف سی او کے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں سی پی ایس کے ساتھ ہوئی ہے یوکی سی ایک ادارہ ہے اسی طرح سے نیشنل کرائم ایجنسی ایک ادارہ ہے جو مین ادارہ ہے تمام فائننشل کرامز کے اوپر ان تمام لوگوں کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پینڈنگ کیسز اور ریکویسٹ ہیں ان کے اوپر کافی گفتگو ہوئی ہے اس میں فیوچر جو پلائن اف ایکشن ہے وہ تیپ آیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہماری دونوں ممالک کے درمیان نان اگزسٹنٹ ٹریٹیز ہیں جو ہونی چاہیے ایک سٹیڈیشن کی ٹریٹی ہونی چاہیے میچر لیگل اسسسنس کی ٹریٹی ہونی چاہیے ان سب پاسیبلیٹیز کے اوپر بھی گفتگو ہی اور یہ تائب آیا ہے کہ دونوں ممالک اس پہ جلد از جلد اپنا کام شروع کریں اور پھر ٹریٹیز کے حد تک جائیں حکومت برطانیہ تک پہنچ گئی لیکن دبائی میں کس پاکستانی نے کتنی جائداد بنائی ایف آئی اے کی خوج یہاں بھی جاری ہے اور اسی خوج میں ففاقی تحقیقاتی ایجنسی نے وزیراعظم عمراند کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جائداد دھون نکالی ہے ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق علیمہ خان دبائی میں بے نامی دار جائداد کی مالک ہے اور اس حوالے سے علیمہ خان کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے جاری تحقیقات میں اب تک بیرون ملک جائدادوں میں کئی سیاست شخصیات اور سرکاری افسران کے نام سامنے آئے ہیں لوٹی دولت کی واپسی کے ساتھ ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اخدامات جاری ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بتایا کہ متحدہ عرب امرات کا وفد دفتر خارج آیا تھا یو اے وفد سے معیشت تجارت اور سرمایہ کاری سمیت کئی اہم معاملات پر باتچیت ہوئی انہوں نے مزید بتایا کہ دو یو اے تیل کی تورسیل پاکستان میں سرمایہ کاری اور صاف پانی کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا یونائٹڈ ارب امریٹس کا ایک ہائی پارڈ ڈیلیکیشن اسلامباد تشریف لائے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم ایگریکلچر ایکسپورٹس تو یو اے بڑھا سکتے ہیں دوسرا شعبہ جس پر آج تبادلہ خیال ہوا ہمارا انرجی کا شعبہ اسٹابلشمنٹ آف آئل ریفائنڈری انہوں نے ہمیں جو ہماری آئل کے روائرمنٹس ہیں اس میں ایک ڈیفٹ پیمنٹ کی فسیلٹی کا انہوں نے اعلان فرمایا اس کا ایمپیکٹ جو ایکنومک ایمپیکٹ ہے وہ تین اشارہ دو ارب ڈالرز کا ہے ہاؤزنگ پانچ سالوں میں ہم کم از کم پائک بلین پچاس لاکھ ہم ایسے مکانات تعمیر کریں جن سے کہ ہمارا جو ہاؤسلس لو انکم تبقہ ہے وہ اسے مستفید ہو سکے جو کنسرنڈ منسٹرز تھے ان کے ساتھ ریٹھ کر ان کی ڈیٹیلڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں کراچی میں پانی کا بڑا شدید مسئلہ ہے اسی طرح گوادر ٹیکنالوجی سے اور اگر ان کی انویسمنٹ کیا آ جاتی ہے یو اے کی انویسمنٹ ہماری مدد کر دیتی ہے یہ بہت بڑی بیشرفت ہوگی معیشت کی جوڑ توڑ کے بعد پاکستانی سفارتی سطح پر بھی اکھار پچھار کا فیصلہ کر لیا امریکہ برطانیوں اور کیلیڈا سمیت کئی ممالک میں سفیروں کی تبدیلی ہوگی وزیر خالجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں سیاسی تائیناتی کو ہٹا کر کریئر ڈپلومیٹس کو لائیں گے امریکہ میں اصد مجید خان کو نیا سفیر لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ برطانیہ میں نفیز زکریہ کو نیا سفیر لگانے کی تجویز ہے ری شفل کیا جائے کچھ سفیروں کو بھلانا ہے اور کچھ کو بھیجنا ہے امریکہ واشنٹن میں ایک نئے سفیر کی تائیناتی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تجویز ہے ڈاکٹر اسد مجید خان لندن میں ہم تجویز کر رہے ہیں نفیز زکریہ صاحب ریاد میں بھی اپنے سفیر کو تبدیل کر رہے ہیں وہاں راجہ علی اجاز صاحب آٹووہ کینیڈا کینیڈا میں بھی ہم تبدیلی تجویز کر رہے ہیں رضا بشیر طارد صاحب وہاں زیر غور ہے قطر دوہا سید ایسن رضا شاہ صاحب تائیناتی کا سوچا جا رہا ہے اور اب بعد وزیر اطلاعات فواد شہدری کے بیان کی جس کی گونج آج احتساب عدالت میں بھی سنائی دی سابق وزیر اعظمیہ نواز شریف کے ریفرنس کی سماعت کے دوران نواز شریف کے مقلہ نے وفاقی وزیر فواد شہدری کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ فواد شہدری کو کیسے علم ہوا کہ نواز شریف کو سزا ہوگی نواز شریف کے خلاف فلیکشپ ریفرنس کی سماعت نواز شریف کے مقلہ کا فواد شہدری کے بیان پر احتساب عدالت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہا عدالت میں نوٹس نہ لیا تو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا سماعت کے دوران نواز شریف کے وکیل زبیر خالد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایک وزیر نے نواز شریف کی سو فیصد گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے انہیں کیسے الہم ہوا کہ نواز شریف کو عدالت سے سزا ہوگی وکیل نے عدالت سے سزا کی کہ وزیر اطلاع کو نوٹس کر کے طلب کیا جائے احتساب عدالت کے جج نے نواز شریف کے مقلہ کو اس بارے میں درخواست دعائے کرنے کی ہدایت کی جبکہ بیان کا مطن بھی طلب کر لیا گزشتہ روز وزیر اطلاع فواد چودری نے ایک پرگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سو فیصد ہی دوبارہ جیل جائیں گے فواد چودری کے ایک بیان کی گر تھمی نہیں تھی کہ انہوں نے دوسرا بیان داگ دیا کہا کہ خاجہ حارس نے دواز شریف سے کرونوں روپے فیص نہ لی ہوتی تو وہ بھی مان جاتے کہ نواز شریف کو سزا ہونی چاہیے ترد عمل سامنے آ گیا مریم اورنگزیب بولی کی فواد چودری اپنی عدالت لگا کر بیٹھے ہیں اداروں کو اس کا نوٹس دینا چاہیے سو فیصد ان کو یقی ہے کہ نواز شریف صاحب جوہر جیل جائیں گے اس میں ہم لوگوں نے آج جد صاحب کو یہ کہا ہے کہ ان کو سو موٹر لینا چاہیے ہم نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب کو صاحب اس کیس میں جیل جائیں گے ہم نے دو سالوں سے ہم نے رہی کہا ہے ایک عدالت لگا ہے اور ایک عدالت ہوا چاہیے اور ایک عدالت ہوا چاہیے اور اگر اس میں گوکلا جنہوں نے پروڑ اور کیا تیس نا کی ہو وہ بھی اگر غیر جنرزاری سے مقدمے کو دیکھنے گے تو وہ بھی ہمارے ہی رائے کے جو ہے وہ حامل ہوں گے موجودہ حکومت کو چاہیے کہ زینی طور پر تمام cabinet members اس وقت ڈی چوک میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ کانسلنگ ضرور کا سہارا نہیں جہاں تک اس وقت اپوزیشن کا تعلق ہے نہ ان کے پاس ریوشپ ہے نہ ان کے پاس نظریہ اب بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی جن کو تبدیلی سرکار میں مشرف دور کی جھلک نظر آنے لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی منظر نامہ مشرف جیسے حالات کی اکاسی کر رہا ہے اپوزیشن کی گرفتاریاں پیشیاں نیب اور عدالتیں سب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے ہمیشہ سے سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کچھ دوریاں ہیں اسے کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس وقت جو ملک کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ کو ملک کے اندر مشرف اور شبکت عزیز کا منظر تھا وہ آج پھر اسی انداز سے اس کے اکاسی کر رہا ہے جو گرفتاریاں اور جو پیشیاں اور نیب عدالت اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پولٹیکس یہی ہے جب آپ سے وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے پھر ملکی اداروں کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو اپوزیشن میں تھوڑی دوریاں آئیں مسلم لینوں کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں عزیز داری صاحب تو اس دن خود ہی مہربانی کی تشریف لائے وہ بلکل کمیٹڈ ہیں کہ آل پاریت کانفرنس کا بلائی جاتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے خبریں اور ہیں شامل اسپریک کے بعد کریں گے آج کے ساتھ رہی ہے